بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سنے والوں کو انور وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان ہونے والا مناظرہ نمرود بادشاہ نے اپنے محل کی بلندی سے دیکھا تو ابراہیم کو ایک باغ میں بیٹھے ہوئے پایا اور ایک شخص کو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ کے اردگرد لٹیڑیوں کو جلتے ہوئے دیکھ کر آکے شولے بڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ کو فکانے لگا اے ابراہیم کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو آپ نے فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں اٹھو اور نکل آؤ ممکن ہے اس نے یہ سمجھا ہو کہ جب نکلیں گے تو باہر جلتی ہوئی آگ سے گزریں گے تو جل جائیں گے ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے آپ علیہ السلام نے نمرود سے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری شکل کا دوسرا آدمی کون تھا آپ نے فرمایا کہ وہ سایہ پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ تعالی نے میرے پاس اس لئے بیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے کسی قسم کی کوئی گبراہت نہ ہو بلکہ میں اسے انس حاصل کر سکوں نمرود نے کہا جب میں تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے قربانی کروں گا اس کے لئے میں تمہارے رب کے حضور چار ہزار گائے کی قربانی پیش کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالی تمہاری قربانی کو قبول نہیں کرے گا اس نے کہا میں نے اپنے بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا البتہ گائے کی قربانی ضرور کروں گا اس سے اپنی نظر کے مطابق چار ہزار گائے زبا کر دیں اور آئندہ حضر ابراہیم کو صدا نہ دینے کا ارادہ کر لیا البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا ایمان اس کا نصیب نہ ہو سکا بعض روایات میں ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم آگ پر چادو کر دیا انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بڑے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جلس کر رکھ دیا ابراہیم نے تمام باطل معبودوں کو رد کیا ابراہیم جس قوم میں تشریف لائے اس میں کچھ لوگ بدپرست تھے کچھ ستارپرست کچھ چاندپرست اور کچھ لوگ سورج پرست بھی تھے بلکہ منمرود کی پرستش بھی کرتے تھے آپ نے بتوں کو معبود ہونے کے دلائل سے مباطل کیا قوم نے جب دلائل سے کوئی فائدہ نہ حاصل کیا تو آپ نے بتوں کو توڑ کر اپنی پریشانی کو دور کر کے اپنے دل کو تسالی دیتی اس ستارپرست آپ کو بھی ستاروں کی پوجہ کی دعوت دینے لگے آپ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ ستار مبود بننے کے قابل نہیں ترجمہ پھر جب ان پر رات کا اندیرہ آیا ایک تارات دیکھا بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے حضرت ابراہیم کا نمرود سے مناظرات ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ اس نے بادشاہی اس سے مراد اس وقت کا بادشاہ ہے جس کا نام نمرود ابن کنان ابن سنجاریب ہے یہی پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج پہنا اور ریا پر ظلم و ستم کیا خدای کا دعویٰ کیا سارے جہاں کی بادشاہ حضی اس کا ملی اس کی کل عمر آٹھ سو برس تھی چار سو سال اپنی بادشاہی کے روبو دب دبا میں گزارے اور چار برس مچھر نے اسے کٹا جو نا کے راستے اس کے دماغ میں گس گیا تھا وہ اپنے سر پر جوتے لگواتا رہا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو مقابلہ کرنے کے لئے بلاند کلہ بنوایا تھا اس کا دارلو خلافہ بابل میں تھا تمام روح زمین پر ایسے چار بادشاہوں ہیں جنہیں کل کائنات کی بادشاہی دی گئی دو مسلمان ہوئے ہیں اور دو کافر ہوئے ہیں جن میں حضرت سلمان علیہ السلام مسلمان اور حضرت سکندر ذلکرنیل مسلمان ہیں اور دو کافر ہوئے ہیں ان میں نمرود اور شداد بن آد جس کا نام بخت نصر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مرادرہ کب ہوا کبیر اور روح المانی میں دو کول نکل کیا گئے ہیں ایک یہ کہ بتوں کو توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے اور دوسرا کول یہ ہے کہ آپ جب آگ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت یہ مناظرہ ہوا مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں ابراہیم علیہ السلام کی رب کے متعلق دلیل جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے اے خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے کہ تُو نے ایک بچان نطفہ سے زندگی پائی اس نے تجھے صورت دی حیات عطا فرمائی وہ رب ہے اور زندگی کے بعد پھر اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ پروردکار ہے اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے اس کے باوجود اس سے بے خبر رہنا کمال جہالت صفاحت اور انتہائی بدنصیبی ہے یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمروز سے نہ بن پڑا اور اس کے خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لا جواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تو اس نے کنج بحثی ٹیڑی بحث اختیار کی بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں نمرود کی جہالت کا مظاہرہ نمرود نے دو شخصوں کو بلائیا ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں تو اسے زندہ کرتا ہوں اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں یہ اس کی نہائیت اہم کانہ بات تھی کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا قتل کی ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے آجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کو چھوڑنے کے یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں اس کی زلط کے لئے کافی تھا اقل مندہ پر تو ظاہر ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی دلیل قوی اور قطی ہے اس کا جواب ممکن ہی نہیں وہ کافر رب کی طرف سے حران کر دیا گیا ورنہ اس میں بھی وہ کچھ بحثی ٹیڑی بحث اس طرح کر سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے تو میں لاتا ہوں تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے لائے لیکن اللہ تعالی نے اسے مبہود کر کے لا جواب کر وہ اس طرح زلیل ہوا جب اس سے یہ کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا میرے پاس تمہارے لئے کوئی غلہ نہیں تم اپنے رب سے مانگو وہی تمہیں غلہ دے جس کی تم عبادت کرتے ہو ریت کا غلہ میں تبدیل ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹتے ہوئے راستے میں ریت کے ٹیلے پر گزرے وہاں سے ایک تھیلے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے تھیلہ رہ کر سو گئے آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ علیہ السلام نے اسے کھولا تو اس میں نہائید نفیس گندم تھی آپ نے اسے پیس پیس کر روٹیاں تیار کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگے آپ کی صدمت میں کھانا پیش کیا آپ نے پوچھا یہ گندم کہاں سے آئی ہے تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا وہی جو آپ تھیلہ بھر کے لائے ہیں آپ سمجھ گئے کہ یہ رب تعالیٰ نے مجھے رزق دیا ہے نمرود کا امتحان لینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظلم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بیجا جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لائے ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے وہ بولا رب تو میں ہوں میرا رب کون ہے تین دفعہ یہ واقعہ درپیش آیا لیکن وہ ایمان لانے سے محروم رہا نمرود کی قوم اور اس کا انجام نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بیجا گیا مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا زمین پر دوب نہ آتی تھی مچھروں نے ان سے خون چوس لیا گوشت چاٹ لئے سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ کہنا سکتا تھا پھر ایک مچھر نے اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گس گیا اور چار سو سال تک مذغز کو چارتا رہا جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کارٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کارٹا رہتا چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے اب اس کے دربار کا عدب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا رسید کرے اس سے پہلے چار سو سال بہت آرام سے سلطنت کی اور چار سو برس پڑتا رہا پھر بہزار زلد مرہ اس کی عمر آٹھ سو سال سے کچھ ہی زائد تھی ویورز اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل انور وائس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پہ کلک کریں اللہ حافظ